بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیور آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی رسپی کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے اپری کوٹ کی برفی آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید آج میں نے بنانے ہی آئے خربانی کی برفی اور یہ زبادس برفی بنے گی اور آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا بڑی یونیک برفی بنے گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ نے میرے چینل کو لازمی فالو کرنا ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو بھی دبا دینا اور کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا تاکہ کوئی بھی میری آنے والی نئی رسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے یہ رسپی بھی اتنی زبادس رسپی ہے اور آپ نے اس رسپی کو لازمی فالو کرنا خربانی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے لینی ہے شیرے سے بھری ہوئی ہے اور آپ نے نہ سخت لینی ہے نہ گرین لینی ہے تاکہ اس میں کٹاسپن نہ آئے یہ دیکھیں یہ بالکل میٹی ہے اور یہ دیکھیں شیرے علی ہے تو یہ میں پر ٹو کے جی ملک ہے فل کریم اور یہ میں پر دو سو پچاس گرام شوگر ہے چالیس گرام بادام ہے اس کو میں نے کش کر لیا تھا چالیس گرام میرے پر پیشتا ہے اس کو بھی میں نے کش کر لیا تھا اور یہ میرے پاس 20 گرام بنام ہے اس کے میں نے ایک کے دو کر لیے تھے اور میرے پاس چھوٹی ہاف تی سپون بنیلے کی ہے اور یہ میرے پاس 50 گرام خوشک ملک ہے یہ فل کریم ملک ہے اور یہ میرے پاس 400 گرام کھویا ہے میرے پاس 200 گرام کنڈیکس ملک ہے جو میں نے خود تیار کیا تھا اور آپ میرے لنک کے اندر چلے آنا وہاں میں نے اس کی ریسپی ڈا رکھی ہے اور یہ بھی اپری کوٹ کی پرفی میں ڈالے گی خوبانی کو اس طریقے سے کٹ لوں گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کٹ کے اور اس کی یہ گھٹلی نکال لوں گا اور آپ نے اس طریقے سے اس کو سارے کو کر لینا ہے اور اس میں سے میں کچھ بچا لوں گا خوبانی یہ دیکھیں یہ گھٹلی نکال دینی ہے ماشاءاللہ میں نے ان کی گھٹلیاں نکال دی ہیں اس کو میں نے گرینڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ایک کے میں نے یہ دو کی ہیں یہ دیکھیں یہ دو کر دیئے تھے اس کی گھٹلیاں میں نے نکال دی تھی اور آپ نے یہ میں نے تقریباً دو سو گرام اس میں سے بچا لی تھی اور ہم میں اس کے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیس کرنا ہے اس کے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے پیس کرنا ہے یہ لمبے لمبے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کے پیس کرنا ہے میں نے اس طریقے سے اس کو کٹا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹنا ہے اس کو دیکھیں میں اس کو گرینڈ کروں گا اور انشاءاللہ یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ دیکھیں میں جگ کے اندر ڈال رہا ہوں اس کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے میں اس کو گرینڈ کر رہا ہوں اور یہ میں اس کے اندر یہ دور ڈال رہا ہوں ماشاءاللہ یہ گرینڈ ہو گیا اور اب میں اس کے بول میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا یہ دیکھیں بلکل گرینڈ ہو گیا اور میں یہ تمام کر لوں گا جی سارا کہ میں نے دودھ کے اندر ساری خربانیوں کو گرینڈ کر لیا اور اب اس کا اگلا پروسی ضرور میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے فلیم آن کر دیا اور کڑھائی رکھ دیا اور اپریکوٹ اور ملکوں جو میں نے گرینڈ کیا تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اب میں اس کو پکاؤں گا انشاءاللہ یہ برفی بڑی زبادست تیار ہوئے گی اور آپ نے اس کو ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے ماشاءاللہ یہ ہافڈ ڈرائی ہوگی ہے یہ اپریکوٹ کی برفی بن رہی ہے اور یہ موسمی پھالا ہے اور یہ اس کا موسم ہے تو انشاءاللہ اس کی ریسپیوں بھی میں بہت ساری لے کے آؤں گا آپ کے لئے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی تو آپ نے یہ ریسپی اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کو لازمی بنانا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا ملک جونسا وہ ڈرائی ہو گیا اور اب اس کے اندر یہ دیکھیں میں خوشک ملک دال دا ہوں یہ یہ خوشک ملک آگیا اس کے اندر اور یہ خوشک ملک آگیا اور یہ چینی آگی اس میں یہ دیکھیں یہ چینی بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر ماشاءاللہ چینی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور یہ جو میں نے علیدہ سے خوانی کاٹی تھی یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب برفی کی کٹنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کا ذیکہ بھی آتا اور ٹکڑے بھی نظر آتے ہیں یہ میں نے اس لیے بچا لیا تھا تو اب بھی میں اس کو پکان لوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا کافی ڈرائی ہو گیا اور اب اس کے اندر یہ میں ڈالوں گا یہ کنڈکس ملک یہ کنڈکس ملک آگیا اس کے اندر اور یہ کھویا آگیا یہ کھویا بھی آپ نے اسی طریقے سے ڈالنا ہے ماشاءاللہ ہماری برفی تیار ہو گیا اور اس نے یہ دیکھیں کڑائی کو بھی چھوڑ دیا اور یہ میں بند کر دیا اور ہمیں یہ تھوڑی دیر اس کو صرف چلاؤں گا اور اس کے بعد تھنڈا کر دے ہوگا میں نے دیسگی سے اس کو گریس کر لیا تھا اور آپ نے یہ بادام جو سے میں نے ایک میں سے دو کیے تھے اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو لگانے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہوں آگے پیچھے کر کے اس کو لگا دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے اُلٹے کر کے لگانے آپ نے یہ بادام لگا دیا اور ہمیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسا یہ پشتہ یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ پیشتہ لگانا ہے یہ دیکھیں پیشتہ لگا دیا اب یہ بادام ہے یہ دیکھیں یہ بادام میں نے ڈال دیا یہ برکی ہماری تھوڑی ٹھنڈی ہو گیا اس کے اندر یہ میں ونیلا ڈال رہا ہوں اور میں یہ ونیلا مکس کر دوں گا اس کے اندر اس طریقے سے اور اب میں اس کو ڈش میں ڈال دوں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں اپری کوٹ کی پرفی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ٹرے میں ڈال دیا تھا اور انشاءاللہ یہ تین سے چار گھنٹے لے گی اور تھنڈی ہو کے نا پھر میں اس کی کٹنگ کروں گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کو چار گھنٹے رکھا تھا جمنے کے لیے اور اب میں اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردستی ہے برفی تیار ہوئی ہے ہیٹری کوٹ کی تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب میں اس کے پیس کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ماشاءاللہ کتنی زبردستی اپری کوٹ کی برفی تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اور آپ نے اسی طریقے سے اس کے پیس کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہ اپری کوٹ کی برفی تیار ہو گئی ہے اور آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اب میں کھا کے دکھاؤں گا آپ کو اتنی مزیدار برفی بڑی زبادہ برفی تیار ہوئی ہے بچے بھی بڑے شوق سے مہمانوں کو بھی بکرہی داری ہے آپ نے میٹھے میں یہی بنانی ہے انشاءاللہ مہمان بھی بڑا خوش ہوگے کھائیں گے حمالیت یعا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چیزیں لے کے آنگا یہ رسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ خربانی جی میں نے برفی بنائی تھی جس کو اپری کوٹ بھی کہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا کمنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا اور میں بڑی محنت سے یہ رسپی اتیار کرتا ہوں تو میرا حق بندہ ہے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ